ذرا قوم کو بتا دیں کہ اس اجلاس میں کون قور موجود تھا آپ کو کس نے کیا بتایا اور آپ نے کیا جواب دیا تاکہ پتا چلے کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا سب کچھ یہ پہلے سے ہمیں پتا تھا ہمارے عرباب اختیار کو پہلے سے پتا تھا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کے عزائم کیا ہیں وہاں پہ تین سو ستر بھی سسپینڈ ہونے والے ہیں وہاں پہ پینتیس اے بھی خطا اور ان کا منصور اور اس کے وہ ہو گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اب آجائے پی ڈی ایم پہ پی ڈی ایم نے بیس ستمبر دوزار بیس کو ایک اے پی سی کے بعد ایک علامیہ جاری کیا اس علامیہ میں انہوں نے کشمیر کے ساتھ زارے جگہتی تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور جو کلاؤس تھی اس میں اس میں گلگل بلتستان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ڈکٹیٹڈ قسم کا وعدہ جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے آئین کا جو آرٹیکل دو سو ستاون ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی بات کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حال ہونا چاہیے تو ایک طرف تو ہماری حکومت جو ہے وہ مشرف دور سے آؤٹ آف ووکس سلوشن تلاش کر رہی ہے انہوں نے بھی اس کی خلاورزی کی دوسری طرف جو پی ڈی ایم کی دو جماعتوں نے جس طریقے سے الیکشن مہین چلائی گلگت بلدستان کے انتخابات میں کہ ہم گلگت بلدستان کو صوبہ بنائیں گے جی پاکستان کا آپ بلکل گلگت بلدستان کے آئین حقوق کی بات کریں آپ ان کے رائٹس کو ضرور دیں لیکن جس طریقے سے آپ نے وہ کمپین چلائی تو یونائٹ ریزولوشن کی تکچیاں بکھیر دی آپ نے بھی حکومت نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی حکومت بھی ہوئی کام کر رہی ہے وزیراعظم صاحب جا کے وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس کو صوبہ بناؤں گا اور آپوزیشن کی دو پارٹیاں بھی یہی اعلان وہاں پہ کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت اور آپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں نے جو یونائٹ ریزولوشن کے ساتھ جو کر دیا ہے وہ وہی کیا ہے جو دشمنوں نے کیا ہے اور اس پر میں ان کے ساتھ ٹویٹ کے لیے تیار ہوں اور انہوں نے دونوں نے ایک پیرونی ایجنڈا جو ہے اس کے تحت جو پیشر تھا اس پیشر کے تحت انہوں نے سرنڈر کیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو مسئلہ کشمیر کی پیداوار ہے ذروہ کارلی بھٹو صاحب کا تاجکند ایگریمنٹ پر اختلاف ہوا تھا ایوب خان کے ساتھ انہوں نے پارٹی اپنی کشمیر کے مسئلے میں بنائی تھی لیکن وہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو دوزار اٹھارہ کے منیفیسٹوں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لیلہ سٹیٹس دیں گے سوبے کا درجہ دیں گے تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں اور حکومت تحریک انصاف ان کے کشمیر پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر میں یہی کچھ کرے گا اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آرہا ہے ازاد کشمیر کا الیکشن اب ازاد کشمیر کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں کہ ایک طرف تو آپ کو وہاں پہ ایک ہارس ریڈنگ شروع ہونے والی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ایک اور تماشا بنے گا کشمیریوں کا اور پھر کشمیر ازاد کشمیر کو بھی پاکستان تا صوبہ بنانے کی کوشش اسی الیکشن کے ذریعے شروع ہوگی اور جب آپ ازاد کشمیر کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یوری ریزولیشن کدھر جائے گی ہم سارے یہاں پر جو کٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے جب آپ جا کے گلگت پلتستان میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو صوبہ بنانے پاکستان کا اور اب آپ وہاں پہ کام شروع کر دیا آپ نے کہ صوبہ بنانے ہم نے ازاد کشمیر کو پاکستان کا تو بات تو ختم ہوگی نا تو آرٹیکل 257 آئین پاکستان اس کی آپ سب خلاورزی کر رہے ہیں یہ تمام جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں عرباب اختیار ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے گلگت پلتستان کو اور اب ازاد کشمیر میں بھی یہ بات شروع ہوگی ہے اس لئے سپیکر ازاد کشمیر اسمبلی شاہ علام قادر صاحب جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں مظفر آباد میں اس کی مضمت کی ہے کہ اگر میری بھی پارٹی نے یہ کام شروع کیا تو میں اس میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا اور اب ایک اور بات آخری بات کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا آج کل پاکستان میں جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں آپ کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور آپوزیشن جو ہے یہ کوئی آپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے کھڑا سارا یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ازاد کشمیر کو صبح بنائے ایک تو اس پہ کنسنسس کروانا ہے جیسا کہ پہلے ایک میس میں سب کو بلا کے تو گلگل بلدستان پہ بھی کنسنسس ہو گیا تھا بجائے کہ پارلیمنٹ میں کنسنسس کریں آپ کسی کے میس پہ جا کے کنسنسس کر لیتے ہیں اور اب ایک اور کنسنسس جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں جو فارمولا تھا کہ لائن آف کنٹرول کا مستقل باڈر بنا کر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے اب انہوں نے اس پہ کنسنسس کروانا ہے اس پر پی ڈی ایم کی ایک بہت ہی اہم جماعت کے جو بیک ڈور چینل سے مذاکرات ہیں وہ پھر حال تک ناکام ہیں اس جماعت نے وہ ماننے سے انکار کیا ہے اسی لیے بڑا بڑا شدید ہو گیا ہے لیکن اگر پانچ فروری کو جیسا کہ نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم جلسہ کرے گے تو جلسے میں ذرا بتا دے نہ وہ وہ ایسے وہ نیر بخاری صاحب کی پارٹی نہیں ہے ان سے بڑی پارٹی ہے اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ اس کے قوز کے ساتھ مخلص ہیں تو پانچ فروری کے جلسے میں بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ ایلو سی کو مستقل بارڈر بنانے پر ایک نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور یہ جو ہمیں سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سراب سے ہمیں نجات ملے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ اجادت دیں گے مجھے لیکن برائی راس ایکروزیشن ہے ہمارے کلاف ایلیگیشن ہے لیکن برائی راس ایکروزیشن ہے لیکن برائی رسیشن ہے لیکن شاہدت رات میں یمیعت علمائی پاکستان کے سیکریٹی جنرل شاہ ویس نورانی صاحب کا خیر مکتم کرتا ہوں آگے سامنے رکھا براہ ناستہ ان باتوں کا ذکر بھی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں آپ نے اتنی عمد کی تو تھوڑی ہوئی عمد بھی کر دیتے آپ کہ جو جو فاروق حیدر صاحب کے ساتھ جو گفتگو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیتے اور اس کے بعد یہ کشمیر کو صبح بنانے والی بات میں وہ بھی آپ بتا دیتے زیادہ اچھا ہوتا تھا کہ یہ کوئی کنفیجر نہ رہتا کہ موجودہ جو بران ہے کیا کرنا چاہتے ہیں یا پلٹیکل پارٹیز کیا کرنا چاہتے ہیں سن لیں پھر نیشنل سکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں فاروق حیدر شاہدر صاحب کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک طریقہ نہیں ہے دیکھیں میں جب بات کمپلیٹ کروں آپ کو اپنا رائٹ ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں بات ختم نہیں کیا اور ہمیں ڈریفیر کلائج رکھا دیں تھوڑی سی آپ سر حسنہ کریں بات رہا صوبے کی اور آپ نے کہا پلٹیکل پارٹیز نے کمپین کی ہم نے پرویجنل صوبہ دوزار نو میں دیا ہے اور ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں ہم نے وہ رائٹس دیئے ہیں ہم نے چیف منسٹر دیا پاکستان ٹیپنس پارٹی نے ہم نے گورنر دیا وہاں پہ اور وہاں کی اسٹیمبلی کو لیس ویشنز کے احضارات بھی دیئے لیکن ہم نے اس بات سے احضارات نہیں کیا کہ پلگر سائٹ کا یہ حصہ نہیں رہیں گے اور جب پلگر سائٹ ہوگا تو وہ آبیسٹی وہ رائٹ ہٹ کا بنے گا وہ اپنا رائے دے سکے اپنا آپ کے رائے دے جو ہے استعمال کر سکے اس لیے یہ کوئی نئی بات دیئے پرویجنل صوبہ ہم نے دیا موجودہ گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں پرابیبلی وہ اگر کوئی ناشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں اختہارات کو دینا چاہتے ہیں اور امہنگی دینا چاہتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتا دے کہ جو آزاد کشمیر کا انٹینرم کانسٹوشن ہے وہ نائیٹین سیمبلی سو فور کا بنا ہوا ہے اس میں کیا اختیارات ہیں اور کیا ایڈنسٹریٹیو جو پابرز ایکسٹینڈ کرتی ہیں گلگر پرتستان میں جہاں بھی آزاد کشمیر کے کامر راہ چل رہی ہے اور پیڑڑ آزاد کشمیر یہاں موجود ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کانفرنسز میں بجائے یکجیتی کا مظہرہ کرنے کے آپ ان کانسٹوشنسز کو اگر کلٹرو ورشل بنائیں گے تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں انڈینز کو بھی اور انٹرنیشنل فورمز کو بھی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بلاش بہا پڑے عالم فاضل ذہین آدمی ہیں قابل آدمی ہیں خدا رہا ہے ان فورمز کو کلٹرو ورشل نہ بنایا جائے ہمیں ایک یکجیتی کا بزارہ کرتے ہوئے ایک یکجیتی کا پیغام دینا چاہیے بہت شکریہ جی اگلہ عامد میر صاحب نے تو ان چیزوں کی نشاندے کی ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کو تقویت دینے کی بجائے اس کے ایک نقصان کا باعث بن رہا ہے نیشنل لیڈرشپ کو انہوں نے متوجہ کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کی کانجابی کے لیے آذابی کے لیے اور جو لازوال قربانیاں دی جا رہی ہیں اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں کڑی کی جا رہی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور میں کہا لے انہوں نے بلکل ٹھیک نشاندے کی ہے باقی ظہر ہے کہ بھی کانفرنسس کے اندر ہر ایک کا اپنا ایک موقع تجزیہ اور اس کی بنیاد میں موقع دیتا ہوں دیتا ہوں اس لیے میں درخواست بزاروں حضرت مولانا امتیاد صدیقی صاحب امیر ہیں دیتا ہوں اس لیے